تو یہ تصویریں اس وقت ہم آپ کو جو دکھا رہے ہیں اس وقت کی تصویریں ہیں جب پردان منتری نرین موڈی ہاتھ سے والی جگہ پر پہنچے تھے بالاسور میں وہ پہنچے اور یہاں پر تمام ادھکاریوں سے انہوں نے سمبات کیا گھٹنا سل کا جائزہ لیا اس کے بعد یہ جو فون پر بات کرتے ہوئے تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سواست منتری اور کیابنٹ سچیو سے انہوں نے فون پر بات چیت کی تھی کہا کہ مردکوں کے پر جنوں کے ساتھ دخمر ہمیں لیکن یہ بھی کہا گیا کہ جو گمبھی روپ سے گھائل ہیں انہیں دیش کے اگر الگ الگ حصوں میں لاش کے لیے لے جانا پڑے تو اس کو لے کر بیوستائیں جو ہیں وہ سنشت کی جائے آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں اسی کو لے کر بالا سور کی یہ تصویریں پھیشن تباہی کا دستاویز بن کر اتیحاس میں ہمیشہ کے لیے درج ہو گئی ہے اس دستاویز میں لوگوں کا درد ہے اپنوں کو کھونے کا گم ہے ناراضگی ہے اور سیکڑوں سوال بھی اور انہی سوالوں کو لے کر شروع ہو گئی ہے سیاسر ویپکشے دلوں کے نشانے پر ہے کیندر سرکار اور اب اس تراثتی پر جم کر ہو رہی ہے سیاسی تقرار دکھ کی اس گھڑی میں پی امودی نے خود موقع پر پہنچ کر راہت اور بچاو کاریوں کا جائزہ لیا جن لوگوں نے اپنا جیون کھویا ہے یہ بہت بڑا دردناک اور ویدنا سے بھی پرے من کو بچلیت کرنے والا جن پریوار جنوں کو انجری ہوئی ہے ان کے لیے بھی سرکار ان کے اُطم سواست کے لیے کوئی کور کسر نہیں چھوڑے گی بالا سور میں موجود ادھکاریوں کو ضروری نردیش دیا اس سے پہلے ریل منتری نے بھی موقع کا موائنہ کیا پیڑیتوں کو جلد مدد پہنچانے کا پھروسہ دیا اوڈیشا کے سی ایم نوین پٹنائک نے بھی لوگوں کا حال جانا بنگال کی سی ایم ممتا بنرجی نے کھٹنا ستھال کا دورہ کر سیاسی سوال اٹھایا ہمارا ٹائم میں بھی ماؤش ٹیک انسیڈنٹ بنایا تھا اوہ ہم سی آئی ڈی کو دے دیا آج تک کچھ پھول نہیں ملا بات تہی ہے کہ ریلوے کا سیپٹی کمیشن ہے جب ریلوے کا ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے تب ریلوے سیپٹی کمیشن کو دے دیا تھا ہے اوہ لوگ انبیسٹیگیشن کرتے ہیں اور انبیسٹیگیشن کر کے ریپورٹ دیتا ہے سوال پور ریل منتری لالو یادب کی اور سے بھی اٹھا انہوں نے کہا کہ اس بھیشن ہاتھ سے نے ویوستہ کی پول کھول دی ہے ریلوے میں سرکشہ کے دعووں کی حقیقت سامنے لہ دی ہے کافی بڑی لے پروہی ہو گئی ہے ریل کو چھوپٹ کر دیا کس طرح سے لوگ انہیں پروہی برتا سوڑھانی نہیں برتا اور اتنا بڑا سنکھیا میں کیجولیٹی ہو گئی ہے پورو ریل منتری دینیش تریویدی نے پالا سور ریل حادثے کی ہر اینگل سے چانچ کی مانگ کی ہے انہوں نے دوہزار دس میں ہوئے حادثے کا ذکر کیا حادثے کے پیچھے ساجش کی بھی آشن کا جتائی انکواری کمیٹی نے کہا تھا کہ یہ سیبوٹاج ہے اور قریب دس مہینے رات کو ٹرین وہاں سے اس علاقے سے نہیں چلی تھی تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ سیبوٹاج ہے یا ہو سکتا ہے مگر کوئی بھی اینگل کو کو رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ فریق تھا شروعاتی جانچ میں حادثے کے پیچھے سیگنل کی غلطی سامنے آئی ہے سرکار نے ہائی لیول کمیٹی کا گھن کیا ہے جو حادثے کی وجہوں کا پتہ لگائے گی جو بیسٹ پاسیبل ہیلتھ فیسلیٹی ہوگی وہ دی جائے گی کمپنسیشن کا آماؤنٹ کل رات میں ریلوے کی طرف سے ڈیکلیر ہو گیا تھا ایک ہائی لیول کمیٹی بھی آلڈی ڈیکلیر ہو گئی ہے جو کی اس پورے ایکسیڈنٹ میں انکوائری کرے گی کمیشنر ریل سیفٹی کو بھی بلائیا گیا ہے وہ بھی انکوائری کریں گے اور اس پرابلم کے اس ایکسیڈنٹ کے روٹ کاؤز میں جائیں گے ہارسے کی جائنچ کے بیج ویپکشی دلوں کی اور سے تمام سوال اٹھائے جا رہے ہیں جو اس پرازدی کو سیاستی رنگ بھی دے رہے ہیں جھوٹی سرکار کی جھوٹی تقنیق نے کتنے لوگوں کی جان لے لی ہے اس کے لیے منتری سے لے کر کمپنی تک سب ذمہ دار ہے اس ماں گھوٹالے اور بھرستا چار کی ایک آپرادھیک ماملے کی طرح جانچ کر کے دنڈاتم کاروائی ہو یہ کوچ نہیں بھاجپائی کپٹ اوڈیشا کے بالاسور میں ہوا حادثہ کبھی نہ بھوننے والا گم دے گیا ہے اور اب لوگوں کی گم کو ویپکش بڑا مددہ بنا رہا ہے اوڈیشا کے بالاسور سے رتکوک مانڈل اور اندرجیت کنڈو کے ساتھ چترہ ترپاٹھی آج تک